اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین سورة الحجر قرآن مجید کی پندرہویں سورت ہے اور نسبتاً طویل ہے 99 آیات پر مشتمل ہے مکی سورت ہے اور آخری زمانے میں غالباً 12 نبوی یا 13 نبوی میں نازل ہوئی ہے اور یہ وہ دور ہے جب الزامات اپنے اروج پر تھے اور رسول اللہ ساسم کو نکالنے کی تیاریاں ہو رہی تھی قتل کی سادشیں ہو رہی تھی چنانچہ آیت نمبر 6 میں دیکھتے ہیں کہ قریش قلب و لجا کیسا ہے وقالو اور وہ کہتے ہیں یا ایوہاللزی نزل علیہ الزکر انکا لمجنون اے وہ آدمی جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے کہ تم تو مجنون ہو تم تو پاگل ہو تو اب یہاں یہ حالات ہیں جس میں یہ سورہ سورہ حجر نازل ہوئی ہے اور نام کے اعتبار سے اصحاب الحجر سے مراد سمود ہیں جنہوں نے پتھروں کے اندر اپنی رہائش گاہیں بنا لی تھی اور یہاں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان چند سالوں کے اندر اندر ہی قریش کے یہ لیڈر اپنے رویوں پر نادیم اور شرم سار ہوں گے اور ان کی زبان پر ہوگا پشتا کر وہ کہیں گے لوکانو مسلمی اور چند سالوں کے اندر ہی یہ دیکھا گیا کہ بدر میں دو حجری کی اندر قریش کے بڑے بڑے سردار حالا کیے گئے اس صورت کے اندر ایک اور اہم بات جو بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ علیل اعلان اپنی دعوت کو عام کریں جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کا علیل اعلان ذکر کریں آپ کو یاد ہوگا پچھلی صورت ابراہیم کے اندر ایام اللہ کا ذکر تھا کہ ایام اللہ سے لوگوں کو تذکیر کرو تاریخ کے سچے واقعاتے حلاکت سے لوگوں کو ٹراؤ تو یہاں بھی اس صورت کے اندر حجر کے اندر اصحاب الاعی کا اور اصحاب الحجر کی حلاکت کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اس سے تذکیر کی گئی ہے اور اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں قریش کی مجرم قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صالح قیادت کے درمیان موازنہ اور تقابل پایا جاتا ہے اور دونوں صورتوں کے آخر میں یعنی صورت الحجر میں اور اگلی صورت نحل کے آخر میں دعوت و تبلیغ کے آداب بیان کیے گئے ہیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ صورت الحجر کے اہم الفاظ اور مزامین کیا ہیں حلاکت کے سلسلے میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک یہ کہ حلاکت کا ایک وقت مقرر ہے اور جب اجل آ جاتی ہے تو اس وقت کو نہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ پیچھے کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے اور غالباً دو ہزار پانچ سو قبل مسیح میں قوم سمود یعنی اصحاب حجر نے رسولوں کی تقصیب کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک صیحہ کے ذریعے ایک بہت بڑی آواز کے ذریعے ان کو حلاک کیا تو ان کی کمائی کوئی ان کے کام نہیں آئی چنانچہ فرمایا گیا ایک بڑی آواز نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا صبح کے وقت ان کی کمائی ان کے کسی کام میں نہیں آئی پھر دو ہزار ایک سو قبل مسیح یعنی اصحاب حجر کے تقریباً چار سو سال بعد قوم لود کو حلاک کیا گیا وہ ہمجز پرست تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اندھا کر دیا ان پر پتھروں سے بارش کی اور بتایا گیا کہ اے اقل مند لوگو اس میں تمہارے لیے عبرت کا سامان موجود ہے تو یہاں ایک لفظ متوسیمین استعمال کیا گیا اور پچھلی صورتوں میں اولوالالباب کا لفظ ہے یہاں متوسیمین کا لفظ استعمال کیا گیا تو بتایا گیا کہ ان کا کیا انجام ہوا ان کو اندھا کر دیا گیا تلپٹ کیا گیا عالی حصے کو سافل کر دیا گیا ان پر مٹی کے پتھروں کی بارش کی گئی اس لیے کہ یہ ہومو سیکشوال سے ان فی ذالکہ لآیات للمتوسیمین بلا شبا ان کی ہلاکت میں ایک عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو اقل سے کام لیتے ہیں دیکھئے امریکہ کی عدالت نے اب فیصلہ دے دیا ہے کہ تمام امریکہ کی صوبوں میں ہومو سیکشوالٹی جائز قرار دی گئی ہے اور یہ واقعہ قوم لود کا تو دو ہزار ایک سو قبل مسیح کا ہے تو یعنی آج ہم دو ہزار سولہ میں ہیں یعنی چار ہزار ایک سو سال گزر چکے ہیں لیکن ہمارے طور طریقے بلکل وہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں چودہی بات یہاں آئی ہے اصحاب الاعیکہ کی قوم شوایب کو بھی حلا کیا گیا چودہ سو قبل مسیح میں غالباً یہ بھی ایک ظالم قوم تھی اللہ نے ان سے انتقام لیا اور یہ بات بتائی گئی اور یہاں اس سورت کے اندر سورت الحجر میں یہ بات بھی بتائی گئی ان کے اس الزام کے جواب میں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں پاگل ہیں بتایا گیا کہ یہ قرآن مبین نازل کیا جا رہا ہے یہ واضح کلام ہے ذرا اس پر غور کرو کیا پاگلوں کی گفتگو اس طرح ہوتی ہے کیا مجنونوں کی باتیں اس طرح کی ہوتی ہے اور یہ بات صاف طور پر بتا دی گئی کہ یہ مٹنے والا مہو ہونے والا کلام نہیں ہے اِنَّا نَحْنُوا نَسَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر کے رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ مزاق اڑا گیا آپ کو مشنون کہا گیا آپ کو تسلی دی گئی کہ گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے تاریخ اٹھا کر دیکھئے آپ سے پہلے ہزاروں نبی گزرے ہیں اور بے شمار رسول گزرے ہیں کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ استہزا کا رویہ اختیار نہ کیا گیا ہو وَمَا يَعْتِهِمْ مِ رَسُولٍ اِلَّا خَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کا استہزا اور مزاق نہ اڑایا گیا ہو تو آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ تو آخری نبیہ اور آخری رسول ہیں تعجب کی کیا بات ہے ان باتوں پر صبر کیجئے اور رسول صاحب سے کہا گیا کہ آپ کی حمایت کے لئے اور یہ جو مزاق اڑانے والوں کے خلاف اللہ کی ذات کافی ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِعِينَ تو ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے اللہ تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ